ہاں کے پھوٹ گروورز کا مطالبہ ہے جو بھی ڈیلرز اس میں ملوے سے جو نکلی خاد اور نکلی دوائی جو بیجتے ہیں ان کے خلاب پیسے کے تحت ان کو بک کیا جائے نکلی خاد اور نکلی دوائی کو پکڑا جا رہا ہے لیکن سرکار اس پہ مجھے لگتا ہے اس طریقے سے کاروائی نہیں کر رہی ہیں آج میں اس وقت مانچم پورا آیا ہوں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں تو سب سے بڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو مالکانی باغا تھے جو پھوٹ گروورز ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے آئے دن اب جو نکلی خاد اور نکلی دوائی کو پکڑا جا رہا ہے لیکن سرکار اس پہ مجھے لگتا ہے اس طریقے سے کاروائی نہیں کر رہی ہے جس طریقے سے کاروائی ہونی چاہیے تھی ہمارا پرزور مطالبہ ہے ایل جی ایڈمنسٹریشن سے اور خاص طور سے ایل جی ساتھ سے کہ ان کے خلاب پیسے کے تحت ان کو بک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری جو باغے یہ ختم ہو رہے ہیں ایک تو مجھے لگتا ہے سرکار بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے میرا پرزور مطالبہ ہے یہاں کے پھوٹ گروورز کا مطالبہ ہے جو بھی ڈیلرز اس میں ملوے سے جو نکلی خاد اور نکلی دوائی جو بیجتے ہیں ان کے خلاب پیسے کے تحت ان کو بک کیا جائے تاکہ ہماری جو میوہ سنت ہے جو تیزی سے یہاں روب زوال ہو رہی ہے اس کو بچایا جاسے کہ اگر ہم یہ کمیش شلوار پہنتے ہیں اگر ہم یہ ڈوپی پہنتے ہیں تو یہ اسی کی بدولت ہے اور یہ سیکٹر ہے جو ہماری جو پاپلیشن ہے ہماری جو پاپلیشن ہے ہمارا جو پھوٹ انڈسٹری ہے یہ ہماری ایکانومی کی بیکبون ہے لہٰذا سرکار کو چاہیے کہ اس کو فروغ اور اس کو ترقی دینے کے لیے خوص اور موسر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے نمبر دو جو مختلف بینکوں سے یہاں کی پھوٹ گروورز نے کیسی سے لون لیے ہیں اس کو مکمل طور ماف کرنے کی ضرورت ہے اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹر لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن